موسیقی اسلام علیکم جی کیا حالت صاحب کے ٹھیک سا آگے میں بھی ٹھیک و شکر اللہ پاک کا تو کافی لوگوں نے مجھے پوچھا کہ یہاں پر جو منڈی ہوتی ہے ہول سیل کے جہاں پر بہت ساری چیزیں مثلا کہ گھی چاول دال سابون وغیرہ اور بوتل وغیرہ یعنی ہول سیل ریٹ پر ملتی ہیں آپ یہاں کی ویڈیو بنائیں یعنی کہ میں یہاں کی ویڈیو بنوں تو آج میں یہاں پر آئے ہوں منڈی میں ہمارے حمزہ بھائی ہوتے ہیں یہ ہی پر یہاں پر کام کرتے ہیں یہ ان کی دکان ہے ایک دفعہ دکان کی طرف کرنا کیمرہ موسیقی اچھا حمزہ بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ اس منڈی میں جو بندہ لڑکا نیا نیا آتا ہے جس سے زبانی آتی فرس ٹافال منڈی میں خاص طور پر جس سے زبانی آتی اسے کام مل جاتا ہے کام بہت مشکل ملتا ہے ادھر کام تو زبان آتی ہو تو پھر کام ملے گی نا یہاں پر سٹارٹنگ سیلری کیا لگتی ہے ساڑھے پانس آفتہ لگتا ہے ادھر یہ کنفرم ہے یعنی اتنا ہے کنفرم ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں یہاں پر اگر آپ کسی فیکٹری وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو چودہ سو پندرہ سو سولہ سو یہاں تک آپ کو سیلری ملتی ہے منڈی اگر آپ اس منڈی ایریا میں کام کرتے ہیں تو یہاں پر سیلریز زیادہ ہیں منڈی میں تو اس لئے پاکستانی لڑکے جتنے بھی ان کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ منڈی میں آ کر کام کریں لیکن چونکہ انہیں زبان نہیں آتی ہوتی اس لئے وہ بچیرے یہاں پر کام نہیں کر سکتے ہمارے حمزہ بھائی کو یہاں پر ہو گئے ہیں چار سال ہو گئے ہیں ہمیں چار سال یہ یعنی دوسری دفعہ ہیں یہاں پر اور یہی اسی دکان پر کام کر رہے ہیں ہم لوگ بھی یہاں سے شاپنگ کریں گے اور یہ ایسی جیسے پاکستان میں منڈی ہوتی ہے بلکل سیم ٹو سیم ایسی ہے کوئی فرق نہیں ہے ایسی دکانی انہوں نے بھی ایسی سمان باہی رکھا ہوا ہوتا ہے شام کو یہ جاتے ہوئے اندر کر جاتے ہیں اور ہول سیل بلکل پاکستان جیسا سین ہے کوئی فرق نہیں ہے اور سبزی منڈی ہے وہاں بھی میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا وہ بھی ایسی ہے جیسے پاکستان ہے سبزی منڈی بھی ایسی ہے اور یہ جو ہول سیل کی منڈی ہے یہ بھی بلکل ایسی ہے تو ابھی کچھ چیزیں ہم لوگوں نے یہاں سے خریدنی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو پھر وہ بھی چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں تینکیو حمزہ بھئی میرے بانی حمزہ اچھا جی یہ ہمارے کچھ یہاں پر کافی دکان والے ہیں ہم میری طرف دیکھنے ہیں میں نے بتایا کہ میں پاکستان سے میری طرف دیکھنے ہے اگر بندے کو زبان آتی ہونا یہاں پر تو اس کی اٹھائی سو تین ہزار سیلری منڈی میں لگتی ہے میں یہاں پر میں بڑا حران ہوں کہ اتنی ہائی سیلریز ہے میں جب سے استمبول میں ہوئی یہ میرا پہلا وزیٹ ہے یہاں منڈی کا وہ بھی مجھے کافی بھائیوں کو کمنٹس آئے تھے کہ منڈی کا بھائی دکھائیں ہول سیل پہ کیا سین ہوتا ہے یہاں پر اچھا یہاں پر ہم لوگوں نے حمزہ بھائی سے انہی کی دکان پر رہے ہیں یہ ہمارے کافی اچھے دوست ہیں تو چار دن کا کیونکہ کرفیو ہے ابھی ترکی میں کرفیو ہونے والا ہے تو ہم لوگ پھر اکٹھا سمان لے کر جا رہے گھر پر یہ کولا کا پیٹھ لیا ہے ہم لوگوں نے اچھا یہاں منڈی میں کولا کتنے کی ہے اور مارکٹ میں کولا کی ملتی ہے یہاں سے ہم تین روپے کے لے کر جا رہے ہیں اور مارکٹ سے ہمیں پانچ ساڑھے پانچ لیریا کی ملتی ہے کتنا فرق ہے اور یہ چاول لیا ہم لوگوں نے دس کلو اور یہ ایک ٹین لیا ہم لوگوں نے بیس کلو گا ہے نا یہ اٹھارہ کلو گا ہے اور یہ برطن دھونے والا سین لیا ہم لوگوں نے بس یہ کافی ہے اور اس کے کوئی دالے وغیرہ ہم لوگوں نے خریدنی ہے یہاں سے اور پھر کچھ سبزیاں وغیرہ لے کر فریج میں رکھیں گے اور کیا بس یہی اور گھی وغیرہ یہ سارا اسمان ہم لوگوں نے لے لیا یہاں پر کافی سست ہے بھائی جب بھی آپ لوگ شاپنگ کے لیے نکلے اس طرح منڈی میں آئے جتنے بھی پاکستانی استنبول میں رہتے ہیں یقین کریں مارکٹ بہت مہنگی ہے میں جب سے یہاں پر آئے ہوں میں پہلی دفعہ استنبول میں پہلی دفعہ میں منڈی میں اور میں پرائسز دیکھ کر حیران رہے ہوں کہ یار ہم لوگ کتنی مہنگی چیزیں خریدتے ہیں صرف اتنے سستے ہیں مارکٹ میں یہ ڈبل پرائس پر ملتا ہے یہاں پر بہت سست ہے تو ایسے ہی منڈی ہوتی ہے بھائی جیسے پاکستان میں ہے اور یہاں پر اگر آپ منڈی میں کام کرنا چاہے آپ کو زبان کانا ضروری اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو آپ یہاں پر کام نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہونا چاہے یہ صرف کو کیا کہتے ہیں سابون کو کیا کہتے ہیں گھی کو کیا کہتے ہیں چاول کو کیا کہتے ہیں یہ بھائی بلکل ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے اور پرائسز اتنی کم ہے یہاں پر استعمال میں جتنے بھی لڑکے رہتے ہیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ جب بھی آپ لوگ شاپنگ کے لیے نکلیں تو اس قسم کی منڈی میں ہے جہاں سے ہول سیل پر چیزیں ملتی ہیں اتنا سستا نظام ہے میں تو حیران ہوں کہ یہ بوتل مارکٹ سے ساڑھے پانچ لی رہے کی ملتی ہے یہاں سے تین لی رہے کی ملتی ہے تو آئی ایم ویڈی امپریسٹ بہت بھائی اور یہی ہے بھائی ایسا ہی سینہ یہاں پر اور زبان آتی ہو تو کامل جتن آتی ہو تو نہیں ملتا یہی منڈی کا کام ہے کوئی فرق نہیں ایسی ہے جیسے پاکستان کی ہے انشاءاللہ اور ویڈیوز آئیں گی میرے ساتھ جڑے رہے ہوں